اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان صدیق علی رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی پاکستان تو دو دن پہلے تقریباً ہم نے جو یہ خبر چلائی تھی کہ ایک بچہ ہے علی رضا اور یہ ہزارہ کالونی سیڈ ایریا اور اٹھانا جو لگتا ہے حالی رو اٹھانا جو لگتا ہے اور اس کی حدود میں یہ رہتے ہیں یہ بچہ لا پتہ ہو گیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹی وی پاکستان پر خبر چلی اور اس کے بعد بچہ کس طریقے سے گھر پہ پہنچا دیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے تو ابھی سب سے پہلے تو ہم اسی بچے سے بات کرتے ہیں کہ آخر وہ بچہ کہاں چلا گیا تھا بیٹا بتاؤ کہ آپ کو کون لے کے گیا تھا اور اس نے کیا کہا تھا آپ کو مجھے گھر کے پاس سے لے کے گیا تھا بولتا آجا چیز لے کے جوں پھر بولتا تیرے ابو کے پاس چھوڑ کے ہوں میں نے بولا مجھے چھوڑ دے پھر اتنا نہیں چھوڑا بولا روٹی کھائے گا میں نے بولا نہیں پھر نا صبح کے ٹائم نا وہ باہر گئے نا میں دروازہ کھل کے باہر آ گیا تو پھر میں کسی ہے وہ باہر گھومتا رہا شام تکا میں نہیں مجھے پہلے آپ یہ بتاؤ جیسے آپ کو وہ لے گیا چیز کا بول کے تو کون کون سے رستے سے وہ گزرا چیز اس کہاں سے آپ کو دلائی اور آپ کو یاد ہے کہ کون سے گھر میں لے کے گیا پاں پینٹرول وہ سبزی منڈی نہیں ہے وہاں پر وہاں پر گانگرہ موری سے آگے بڑھے وہ اوپر جو پل جا رہا آگے اس پہ ادھر سے نیچے لے کے گیا تھا وہ جو آگے نیچے وہ تھوڑا سا نیٹے وہ ایسی مٹی نہیں ہے جس پہ پاؤں رکھتا ہوں مورتی وہ مٹی تھی اور نیچے بنی ہوئی تھی اور پھر وہاں پر دیکھ گیا گھر پر مجھے نہیں وہ جو جہاں آپ کو اس نے چیز دلوائی وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے وہاں آپ کی ویڈیو بھی بن گئی ہے تو اس میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ خود اس کے پاس ملک خود اس کے ساتھ مورت سیکل پر بیٹھ رہے ہو تو آپ اس کو جب جانتے نہیں تو کیوں بیٹھ رہے تھے اس کے ساتھ آیا تھا نا اس نے بولا باہر کھڑا میں اس کو چیز دلاتا ہوں پھر میں اندر گیا چلاتا تو پھر اس نے مجھے بھی چیز لے کے دے دی تو پھر بولتا میں اپنے بچے کو گھر پر چھوڑوں پھر تھی مجھے نہیں چھوڑا تو پھر مجھے بیٹھ کر میں بٹھا دی صبح کو باہر گئے گیا مجھے سیائیڈ ہوگا باتون کہیں جائے کہ تو میں باہر گیا چلا نہیں تو یہ کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہو بلکل صرف اس نے چیز کا بولا اور یہ بولا کہ ابو کے پاس لے کے جا رہا ہوں یہ بولا تھا ہاں اور گھر کا مجھے پتہ ہے وہ سفید دروازہ ہے چھوٹا سا موٹ سینکل ابو جاندے سب درنگی اور میری موٹ سینکل تھی اور جیسے اس نے کپڑے میں دادی نے پینے اسی موٹ سینکل تھی اور لے گیا تو یہ مطلب آپ پولیس کو وہ جگہ بھی دکھا سکتے ہو یہ سب کچھ کر سکتے ہو آپ جی تو صبح کو مطلب وہ کہیں گیا ہوا تھا جو آپ وہاں سے بھاگ گئے وہ باہر کہیں گیا تھا نا تو میں بھاگ گیا بیٹا جب آپ رات کو ان کے گھر پہ گئے تو پھر کیا ہوا اس نے پہلا مجھے پشٹل دکھایا میں نہیں پی رہا تھا پھر میں پیئے تو مجھے کچھ ہی آدنی میں سو گیا تھا کیا چیز نہیں پی رہے تھے بوتل اچھا اس کی باس سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بوتل پیو نہیں تو گولی مار دوں آپ کو ہاں پھر میں نے پی رہا اس کے بعد مجھے کچھ ہی آدنی میں سو گیا تھا پھر رات کو ایک بار اٹھا میں نے بولا گھر پر کیسے جاؤں پھر اس نے بولا سو جا پھر ازان ہے وہ کئی بھائر کھڑا ہوا نا میں بھائر آگیا تھا پھر میں دونتا رہا گھر ایک آدمی نے بولا کہ میں نے بولا اسے گھم ہو گیا میں نے بولتا ہے میں ابھی دیکھتا ہوں گھر پر میرا بھائی تو نہیں گاڑی لے گیا وہ بھائی لے گیا تھا پھر وہ شام کو گاڑی سات آٹھ بجے اس کی گاڑی آئی تو اس کے بعد اس نے مجھے وہ اگلے ہوتل کے پاس چھوڑا ہے اس کے پاس بڑھیوں بڑھیوں وہاں اوپر لیٹنج ایک سفید جیسے پاکستان کا جھنڈا نہیں بنا وہ ویسی لیٹے تھے سفید اور جامنی انتھینا ویسی لیٹر آپ پھر چھوڑا پھر میں میں نے ایک آدمی کو بولا مجھے فاٹک پاس چھوڑ دو اس نے بس پہ بٹھا ہے تو بس آلے نے مجھے فاٹک پہ چھوڑ دو جی ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی لیکن بچہ تھوڑا کنکیوز ہے تو صحیح طریقے سے یہ بتا نہیں پا رہا ہے تو باقی بات ان کے والد بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا ان سے جانتے ہیں کہ کس پیم یہ گھر پر پہنچا اور جو ظاہر ہے ان کے پاس دوٹیل ہوگی وہ یہ بتائیں گے اور اس کے علاوہ پولیس کاروائی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اچھا آپ بتائیے کہ آپ ابھی فیلال تو خوش ہیں کہ ظاہر ہے آپ کا بچہ آگے فیلال تو خوش ہیں لیکن یہ بتا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کون لے گئے گیا ہے کیوں کیا ہے اس وجہ سے کاروائی کر رہے ہیں یہ پتا تو چلے کہ ہماری کسی کوئی دشمنی ہمارے سے کر رہا ہے ہمارے بچے کو دو تین دن لا پتا رکھا ہے اس کے بعد نہ وہ چھوڑنے آئے کہیں آگے پیچھے سے بچہ خود بھاگ کے آئے ہیں اور نہ پولیس اس کام پر کاروائی کر رہی ہے نہ کوئی اور کر رہا ہے آج ہی جا رہے ہیں میڈیکل کروانے اس کا ہسپتال اس کے بعد ہالی روڈالوں کے پاس جائیں گے انہوں کو پہلے بھی گئے وہ سنی نہیں رہے ہیں اب یہ اس پی کے پاس جائیں گے درخواست دیں گے شاید وہ ہماری سن لے ہوئے مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے بچہ تو چلو مل گیا لیکن آخر کسی چیز کا کوئی مقصد بھی تو ہوتا ہے نا بچے کو اٹھایا گیا ساری رات وہ ان کے پاس تھا لیکن ابھی تو بچے کو خیر کوئی تکلیف تو نہیں ایسی دکھری لیکن پھر بھی یہ ابھی جا رہے ہیں میڈیکل کروانے اور اس کے بعد ظاہر ہے پولیس نہیں سن رہی تو ایس ایس پی ہیدر آباد ان کو بھی یہ درخواست دینے جا رہے ہیں تو اس موقع پر ان کی والدہ بھی بیٹھی وہ کیا کہتی اس سے بھی تھوڑا بات کر لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ مطلب یہ کس ٹیم گھر پہ پہنچا تو مطلب کون اسے کوئی لے کے آیا ہے جب خود با خود ہی آگے یہ خود ہی آیا تھا یہ خود ہی آیا تھا یہ کتنے بجے کا ٹائم تھا یہ ساڑے آٹھ کا ٹائم تھا ابھی آپ کا کیا کوئی مطالبہ ہے تو بتائیں یہ یہ کہ بس اس کے جو لے گئے تھے وہ پکڑے جائیں کہ وہ دوبارہ نہ لے جائیں ہمیں یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ نہ لے جائیں وہ بچوں کو اخواہ کرتے ہیں بہت سارے بچے ان کے پاس تھے تو ان کو دوبارہ لے گئے تو پھر ہم کیا کریں گے اگر ہم نے ابھی چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں جی برکل آپ نے ان کی بھی باتیں سنی اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو جو چل رہی ہے یہ ویڈیو ایک مارٹ کی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ مقصد کیا ہے آخر وہ مقصد سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہے تو ابھی یہ میڈیکل کروائیں گے اس میں بھی اندازہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تو باقی پولیس کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کرے یہ ساتھ میں ان کی دادی بیٹھیں ہیں وہ اس موقع پر کیا کہتی ہیں ذرا ان سے بھی ہم جانتے ہیں تو جی آپ بتائیے پہلے تو سب سے پہلے کہ آپ خوش ہیں ظاہر ہے آپ کا ہم تو اللہ کا شکر ادا کرے بچا مل گیا لیکن ہمارے کوئی یہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کچھ نہیں یہ بچا گیا کیسے اور کیسے اٹھایا گیا کیا ہم تو اس لئے برائے نربانی کر کے ہماری سنائی سنی جائے ہم غریب شخص ہیں گھر ہمارے ہاتھ آنیں ہم کیسے ڈونڈیں گے کیسے کریں گے نربانی کر کے کال کو پھر آج چھوڑ دیں تو کال کو پھر اٹھائے گا ہم تو زندہ ہی مار گئے ہم کس کے آگے فریاد کریں ہکومت کے آگے کریں وہ پولیس سنائی نہیں دے رہی لہذا خدا کے وحاں سے ہمارا سنائی جائے ہمارا انصاف کیا جائے ہمارے بچے کے ساتھ یہ خدا جانے کیا ظلم کیا کیا نہیں رہا ساڑھے آٹھ بجے اکیلہ پہنچا تو میں رو رہی تھی میرے پاس دنیا تھی میں ہاتھ جوڑ کر بوزتی ہوں میں قریب بیوہ بے ساری ہوں لیکن میری سنائی کی جائے نہیں تو ورنہ پھر میں امران خان تکاں پہنچوں گی میں چھوڑوں گی نہیں اور وزیر اللہ سے بھی فریاد ہے میری یہ گزارش ہے سب سے آگے میری ہاتھ بان کے گزارش ہے میری تقیقات کی جائے میرے بچے کا انصاف کیا جائے نربانی ہاتھ بان کر میری گزارش ہے میرا انصاف کیتا جائے برائے نربانی بلدہ میرے کوئی پسٹل کی دھنکیں دی گھر پہ جا کے بتائے گا تو میں لیر میں پھینک دوں گا وہ بچہ اس وجہ سے ڈرڈر کے ابھی تلہ کوئی سچ نہیں بتا رہا ہے وہ ڈر رہا ہے خود کو مارنے لگ جاتا ہے پہلے یسے حرکتیں ہی نہیں کر رہا تھا کچھ پوچھتے ہیں تو خود کو مارنے لگ جاتا ہے پاگلوں ہاں لے حرکتیں کرنے پتہ نہیں کیا اس کو کھلایا گیا ہے کیا پھلایا گیا ہے دماغ اس کا ابھی تلق صحیح نہیں ہے جی بلکل آپ نے ان کی باتیں سنی اور جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں ملتہ پوری معلومات ہونی چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کیونکہ بھلے ایک دن ہو یا دو گھنٹے ہو اپنے بچوں سے دور رہنا بڑی بات ہوتی ہے ان کی حالت بہت بری تھی میں نے خود دیکھا اور چوبیس گھنٹے کے بعد بچہ ان کو ملا چلو بچے کی زندگی تھی لیکن آخر مقصد کیا تھا ان کا اٹھانے کا اور کل کو پھر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کہیں کل کو پھر کسی کے بچے سے غیب ہو جائیں تو پولیس کو چاہیے جلدی سے جلدی کاروائی کریں اور باقی یہ ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ میڈیکل کروانے جا رہے ہیں ایس پی کے بعد جا رہے ہیں تو آگے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر پھر بھی پولیس نے نہ سنا تو اس کے بعد ہم پھر آئیں گے دوبارہ اور پھر دیکھیں گے ان سے معلومات کریں گے پھر ان کی ہم ویڈیو چلائیں گے جب تک اپنا بہت سا خیار رکھیے اللہ حافظ